ہمارے چانل ایزی کوکنگ ویٹ نیلو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے آج پر آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آلو مٹر کا پراتھا کی ریسپی تو ویڈیو کے آخری تک ضرور جڑے رہیے گا ہیلو پرنس سواگر سے آپ سب کا ہمارے چانل ایزی کوکنگ ویٹ نیلو پہ تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آلو مٹر کے پراتھے تو چلیے آج کی ریسپی ہم لوگ شروع کریں یہاں پہ میں نے پندرہ سے سولہ آلو لیاں ہیں جسے ہم نے اوبال کے چھیل لیا ہے اور ایک کٹوری مٹ سب سے پہلے ہم لوگ دھنیا، لہسن، اگرک اور ہری میٹس کا پیسٹ پیس لیں گے یہاں پہ ہم نے بارہ سے تیرہ کلی لہسن کی اور چھے سے ساتھ ہری میٹس لیں ہیں اور دھنیا، اگرک اب اسے ہم لوگ پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم لوگ آلو کو میش کر لیتے ہیں اور مٹر کو بھی ہلکا دردرہ پیس لیتے ہیں آلو ہم نے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں تو اب چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیاس پہ کڑھائی چڑھائیں گے گیاس پہلے ہم آن کریں گے اور کڑھائی کو گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہماری گرم ہو گئی تو اب ہم لوگ اس میں سرسو کا تیل ڈالیں گے چھے سے ساتھ چمچ تیل کو بھی گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ کو شٹکنے دیں گے جیرہ ہمارا شٹک گیا اب ہم لوگ اس میں دھنیا والا پیسٹ آٹ کریں گے گیاس پہلے مو کر دیں گے اس کو ہم نے میٹس کر لیا ہے گیاس کا فلم میڈیم کر دیں گے اور اس میں آدھا چھوٹا چمچ سرسو بھی آ لیں گے اسے بھی ملا لیں گے اب اسے دو سو تین ہاتھ تک میڈیم فلم پہ ہم لوگ اچھے طریقے سے پھولیں گے دو سو سی کنٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس میں دردرا پیسا ہوا مڈر آٹ کریں گے اب اسے ملا لیں گے اور لوگ میڈیم فلم پہ ہم لوگ مٹک کو بھوچ لیتے ہیں تین سے چار مینٹ کے لیے آپ کو اسے لگتا چلاتے رہنا ہے تین سے چار مینٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوگ سوازو سال نمک ڈالیں گے آدھا چمبچ آم چھوٹ پوڈر ملا لیں گے اب اس میں ہم لوگ آلو ڈالیں گے اچھے اسے مکس کر لینا ہے اب ہی گیاس کا فلم دو رہے گا اب اسے میڈیم فلم پہ تین سے چار مینٹ تک لگتا چلاتے ہوئے بھوچ لیں گے ہمارا آلو مٹر کا مسارہ تیار ہو گیا ہے اب گیاستہ فلم آف کریں گے اور اسے ایک پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لیے نکال لیں گے ہم نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک آلو تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ آٹا گوتھ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اب اس کو ملائیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم لوگ جسے روٹی کے لیے آٹا گوتھتے ہیں ویسے اسے بھی گوتھ لینا ہے آٹا ہم نے گوتھ لیا ہے یہ دیکھئے اب اسے ہم لوگ دھک کے دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے دس منٹ ہو گیا ہے آٹا کو ہم لوگ ایک اور پر مسارہ لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اسے مسارہ لیا ہے اور آلو مٹر کا مسارہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو اب چلیے ہم لوگ آلو مٹر پر آٹا آنا شروع کریں سب سے پہلے ہم لوگ گیاس پک توا چڑھایں گے گیاس پک اون کریں گے اور توا کو کرم ہو لے دیں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایک چھوٹی سی لہی لیں گے اسے ہم نے گول کر لیا ہے اور اسے چپٹا کر لیں گے یہ دیکھئے ایسے اب اس میں آپ لوگ آلو مٹر کی پیلنگ ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب اسے ہم لوگ کور کر دیں گے اور اب اسے بیل سوکھا آٹا لگائیں گے آپ اسے بیل لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے بیل لیا یہ پٹا نہیں ہے تو تاوہ یہاں پر ہمارا گرم ہو گیا اس پر ہم لوگ پراتھا ڈالیں گے ایک سے دو منٹ تک ایک سائٹ تک سیک لیں تو یہ دیکھئے ہم نے اسے پذٹ لیا ہے اب اس سائٹ پر ہم لوگ گھی لگائیں گے اور پھر اسے پذٹ لیں گے دوسری سائٹ بھی گھی لگائیں گے گیس کا کلیں میڈیم رہے گا پلٹ لیتا ہے یہ دیکھئے پراتھا کو آپ کو دونوں سائٹ سے ہلکا لال ہونے تک پکا لینا ہے یہ دیکھئے ہمارا پراتھا کھول بھی رہا ہے یہ دیکھئے کتا زیادہ دیکھنے میں ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے ایسے ہی آپ کو اسے الٹ پراتھ کے سیکھنا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا آلو مٹر کا پراتھا تیار ہے اسے کلٹ میں نکار لیں گے ایسے ہ ہم لوگ اور پراتھا تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے سارے پراتھے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب چلئے اسے سر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا ٹیسٹی آلو مٹر کا پراتھا کھانے کے لیے تیار ہے اس کو میں نے تہی کے ساتھ سر کیا ہے کتہ زیادہ ٹیسٹی دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے تو کھانے میں تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو تھنڈیاں تو جا رہے ہیں تو آپ اس آلو مٹر کے پراتھے کو ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ اسے ٹماٹر کی چٹنی دہی یا پھر کسی بھی سبجی کے ساتھ کھائیے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے ہمارے چینل ایزی کوکنگ میں تنیلو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دوانا نہیں بھولئے گا تو پھر ملتے ہم سب اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی